اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو ڈیفنیشنز وغیرہ ہماری رہ گئی ہیں ہم نے مینی کیٹ زنگ سے کرنی ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے اس میں ون بائی ون مینی کیٹ زنگ کا چپٹر نمبر ون ہے اس میں سے میں آپ کو بتا آئیت ہوں کہہ گئے چیزیں آپ نے کرنی ہے باقی ساتھ چیزیں آپ کی پلانٹ سے کبر ہو گئی ہیں جو چیزیں میسنگ ہیں وہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک آپ نے ڈرگ کی ڈیفنیشن کر لینی ہے سبسٹانسز ڈیٹ ایکٹ آن بائیولوجک سسٹمز ایڈ دا کیمیکل مولیکلر لیول ایڈ آلٹر دیئر فنکشنز کی ڈیفنیشن ایم سی گیو میں بھی آ سکتی ہے ایسی گیو میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈرگ ریسیپٹرز یہ وہی ڈیفنیشن آئی ہوئی ہے پاسٹ ایسی کیوز میں مولیکلر کمپوننٹس آف باڈی بید ویچ ڈرگز انٹریکٹ ٹو برنگ آب آوٹ دیر ایفیکٹس اس کے بعد ڈیفنیشن پرمیشن کی میں آپ کو پہلے بھی بتائی ہے تو اب دوبارہ دیکھ لیں مومنٹ آف مولیکل تھرو بائیولوجک میڈیم یہ پرمیشن کی ڈیفنیشن ہو گئی اور نیکسٹ آجیں یہاں پہ پلیسیبو پلیسیبو کی ڈیفنیشن بھی یہ پاسٹ میں آئی ہوئی ہے یہ ڈیفنیشن جو ہیں جنرل فارمکالوجی کی ڈیفنیشن آپ کی آسپی میں بھی آپ اکثر پوچھی ہوتی ہیں اور جنرل فارمکالوجی کا جو وائیوہ ہوتا ہے اس پر بھی ڈیفنیشن پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اور اس وقت اتنی خاص چیز ہوتی نہیں ہے تو ڈیفنیشن ہی پوچھ لیتے ہیں پلیسیبو کیا چیز ہے تو اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایک ڈمی بنای جاتی ہے میڈیسن کی بلکل آپ ایک ٹیبلٹ کی بات کرتے ہیں دیکھنے بلکل ٹیبلٹ سیم تو سیم اوریجنل ٹیبلٹ جیسی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کمپوننٹ نہیں ڈالا جاتا ہے جس کی ویسے تھیرائپیوٹک ایفیکٹ شو ہونا ہوتا ہے تو یہ اس کا پلیسیبو کی کنسپٹ ہے اس کے بعد آجیں سنگل بلینڈ سٹڈی ڈیبل بلینڈ سٹڈی یہ بیسیکلی سیچ سی لیٹیڈ ڈیفنیشنز ہیں لیکن اسے ایم سی کیوز آ سکتا ہے اس میں یہ سنگل بلینڈ سٹڈی میں کیا ہے ایک کلینیکل ٹرائل انویج انویسٹی گیٹر بٹ نوٹ دا سبجیکٹس نو نو ویچ سبجیکٹس آر ریسیویگ ایکٹیو ڈرگ اینڈ ویچ آر ریسیویگ پلیسیبوز ان دو کنسپٹ آپ کو دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو انویسٹی گیٹ گیٹر ہے جو فار اگزیمپل ایک ڈاکٹر ہے وہ سرچ کر رہا ہے ایک میڈیسن کے اوپر اس کو پتہ ہے کہ اس میں دو میڈیسن دے رہے ایک اوریجنل میڈیسن دے رہا ہے اور ایک پلیسیبو دے رہے اس کو پتہ ہے کون سی پلیسیبو ہے اور کون سی ایکٹیو ڈرگ ہے تو اس سے پھر ایفیکٹس دیکھے گا پلیسیبو کا تو ایفیکٹ آنا نہیں ہے اور ایکٹیو ڈرگ کا کیا ایفیکٹ آ رہا ہے تو یہ سنگل بلینٹ سٹڈی میں انویسٹیگیٹر کو پتہ ہوگا لیکن سبجیکٹ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کون سی ڈرگ پلیسیبو ہے اور کون سی ایکٹیو ڈرگ ہے ڈبل بلینٹ سٹڈی میں صرف ایک تھرڈ پارٹی کو پتہ ہوگا کہ جو ریسرچ کرنے والا آدمیوں سے پتہ ہوگا کہ یہ کون سی اس میں پلیسیبو ہے اور کون سی ایکٹیو ڈرگ ہے نہ ہی اس میں جو ہوگا نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوگا اور نہ ہی پیشنٹ کو پتہ ہوگا کہ کون سی ڈرگ ایکٹیو ڈرگ ہے اور کون سی پلیسیبو ہے تو یہ ویسی اتنا آپ کے لیول کا کنسپٹ نہیں ہے وہ ضرورت نہیں ہے لیکن ایم سی کیو پوائنٹ ہے وہ اسے اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس کو نیکسٹ ہے اورفرن ڈرگ اورفرن ڈرگ وہ ڈرگ ہوتی ہیں جو ایسی ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے لئے بنائی جاتی ہیں جو بہت ریئر ڈیزیز ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈرگ ڈیویلپ ڈیزیز ان ویچ ایکسپیکٹی نمبر آف پیشنٹ سم کنٹریز بیسٹ سرٹن کمیشل ایڈویلپ کنٹریز 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 میں ایسی کمپنیز کو پیسے دیتے ہیں فنڈز دیتے ہیں جو کورفرن ڈرگ بنا رہی ہیں کیونکہ کورفرن ڈرگ بہت کم استعمال ہونی ہوتی ہیں اس لئے جو کمپنیز ہیں وہ ڈرگ کو ہوگا کیونکہ اس کی سیل بہت کم ہے تو اس لئے پھر کچھ کنٹریز ان کو انکریز کرنے کے لئے کچھ فنڈز بغیرہ دیتی ہیں کہ آپ ایسی ڈرگ بنائیں کیونکہ بہت ریئر ڈیس آرڈر لیکن پیشنٹ ہیں تو صحیح بہت تھوڑے بہت تو یہ اور فنڈ ڈرگ کی ڈیفینیشن بھی پاسٹ پیپرز میں آتی ہے نیکس آپ نے اس چیپٹر سے کچھ نہیں کرنا اس کے ایم سی کرنے ہو تو کر لی جیے گا باقی آجتے ہیں نیکس چیپٹر نمبر ٹو پہ اس میں ڈیفینیشن کرنی ہے ریس اپٹر کی میں پہلے پیچھے بڑھائی ہے یہاں دوبارہ دیکھ لیں ریس اپٹر مولیکیول تو بیچ اڈرگ بائنڈ تو برین باؤ اچین ان فنکشن آف بائیولوجی سیسٹم اس کے بات سپیر ریس 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 مطلب یہ ریس ملیکیول مطلب ہیا تو پہ کچھ نہیں کیا کچھ خالی پڑیں ریس ریس maximum effect produce maximum effect میرا تو وہ receptor جو ہیں وہ ان کو ہم کہیں گے spare receptors ہیں یہ اس کے definition اس کے پاس آجائے agonist a drug that activates its receptor upon binding رو بائست agonist an agonist that activates the same receptor as other drugs in its group but also causes additional down stream effects that are not seen with other agonist in the group اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ایک گروپ ہے ڈرگز کا اس میں باقی سارے ڈرگز جو ہیں وہ ایک ریچیپٹر کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں اس کو ان کو کہہ رہے ہیں اگونیسٹ لیکن ایک ڈرگ ایسی ہے جو سیپٹر کو بھی ایکٹیویٹ کر رہی ہے اس کو جو نان سٹرینگ سیگنلنگ میکنیزم ہے جیسا کہ ہم نے لیکچر میں دیکھا تو اس میکنیزم میں بھی ہیلپ کرتی دو تین جگہ جا کے جو ہے نا وہ ہیلپ کر رہی ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں بائیسٹ ایگونیسٹ اس کے لئے فارمکولوجک انٹیگنیسٹ ایڈرگ دیٹ بائنسٹو ریسپٹر ویڈاؤٹ ایکٹیویٹنگ ایٹ اینڈ دیئر بائی پریونٹس ایکٹیویشن بائی ایگونیسٹ یہ سابقی ہم نے دیکھ لیا ہے لیکچر میں فارمکولوجک انٹیگنیسٹ کمپیٹیٹیو انٹیگنیسٹ ایڈرگ سیبھل انٹیگنیسٹ اور فیزیولوجک انٹیگنیسٹ کیمیکل انٹیگنیسٹ یہ سارے ہم نے ڈیفنیشن دیکھ لیا ہے لیکچر میں اس کے بعد آجیں ایلو سٹیریک انٹیگونیسٹ یا انٹیگونیسٹ دونوں لکھے ہوئے ہیں ایڈرگ دیٹ بائیڈ this to a receptor molecule without interfering the normal agonist binding but alters the response to normal agonists اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ایلو سٹیرک آپ کو نائیت کی لاس کنسپٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ ایک فار اگزمپل ریسیپٹر ہے یہ ایک ریسیپٹر سائٹ ہے اب یہاں پہ آکے ایک ایگونیسٹ نے آکے بائنڈ کرنا ہے لیکن ایک ایک اور ڈرگ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایلو سٹیرک ایگونیسٹ وہ کیا کرتا ہے وہ یہاں پہ آکے بائنڈ کرتا ہے اس کے لئے بائنڈنگ سائٹ یہ ہے وہ یہاں پہ آکے بائنڈ کرے گا نا تو ایسی کنفرمیشنل چینجیز لائے گا اس سیپٹر کے پورے مولیکیول کے اندر کہ جو ہے نا اس کی شیپ چینج ہو جائے گی فار اگزمپل یہاں پہ ایسی شیپ ہے نا تو یہاں پہ یہ آکے ایلو سٹیرک ایگونیسٹ یا انٹیگونیسٹ آکے بائنڈ ہوا تو نیکسٹ کیا ہوا نیکسٹ اس کی شیپ جو ہے یہ اس طرح کی شیپ ہو گئی یہ جو ریسیپٹر سائٹ تھی اس کی ایسی شیپ ہو گئی ابھی کیا 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 یہ اس نے جا کے اس جگہ کو بلوک نہیں کیا ریسیپٹر سائٹ کو بلوک نہیں کیا لیکن یہ ایک اور جگہ پہ جا کے اٹیچ ہو گیا جس کے اس نے ریسیپٹر کی شیپ چینج کر دی گیا کوئی ایسا کام کیا کہ جو نارمل ایگونیسٹ آیا نا تو اس نے وہ اپنی پروپر اپنا پروپر یا تو اٹیچ ہی نہیں ہو سکے یا اٹیچ ہو بھی جائے گا تو پروپر پرفارم نہیں کر سکے گا یہ ہے ایلو سٹیرک ایگونیسٹ یا انٹیگونیسٹ اس کیا پارچل ایگونیسٹ ڈرگ ڈیرگ ڈیرڈ فٹ و ج سٹی Sundays کریں گا میں آیا ڈیرڈ پروپی آیا ڈیرڈن پھر ایڈ می ep viìn Phase my बی harmon inclusive چاہ پر آگے کرے گا ڈی رکھی نہ THE سکر ایگونیسٹ کا ٹھا ایک شن تھا اتنا تو پڈیچ بس نے آکستہ ہاہ prem کرنا ہے یا اسے کم کرنا ہے فول سے اس کے بعد constitutive activity activity of receptor refactor system in the absence of an agonist ligand constitutive activity جو ہے یہ وہ activity ہے receptor refactor system کی کہ جب کوئی agonist bind نہیں ہوا ہوگا جو agonist bind ہونے سے پہلے جو normal routine میں receptor refactor کا جو function چلتا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں constitutive activity next inverse agonist a drug that binds to the non-active state of receptor molecule and decreases constitutive activity تو simple سی definition ہے اس کو اگر فردر پڑھنا ہے تو آپ اندر or text میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد graded dose response curve counter dose response curve a graph of the increasing response to increasing DRUG concentration or dose CONTRER DOSE response curve A graph of increasing fraction of population that shows a specified response to add progressively increasing doses is come details a last lecture me discus کچھے ہیں تو ہاتھ EC 50 ED 50 TD 50 DSRI definitions they milti jolti ہیں دیکھنے in gated dose response curves the concentration or dose that causes 50% of maximal effect or toxicity in control dose response curves the concentration or dose that causes a specified response in 50% of population under study KD the concentration of drug that binds 50% of the receptors in the system یہ KD جو ہے وہ concentration drug کی جو 50% of receptors سے bind کر جاتی ہے اس کے بعد یہ definition ہم آلدار ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد next آج ہیں اس chapter میں سے جو میں نے آپ کو last پر بتایا signalling mechanism میں سے یہ ڈیاگرام کرنی ہے اور نیچے والا table تو اس میں یہ دیکھ لیں five types کے ہمارے پاس جو ہے receptors ہیں اس میں steroid receptors steroids کے لئے receptors جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں intra cellular receptors ہوتے ہیں steroid molecules کروس کی اور اندر آنکھ receptor کے ساتھ بائنڈ کیا اور فردر فنکس جو processes ہوئے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ٹرانس ممبرین ریسیپٹر ٹرانس ممبرین اس میں جو ہے ممبرین کے اندر ہی لگا ہو ریسیپٹر ٹائرسین کائنیز لائیگنڈ نے آکے بائنڈ کیا ہے اسے پر کے ساتھ یہاں اس نے اندر فوسفور اے کو بی میں کنورٹ کروایا فوسفور ریلیشن ہوئی فردر پاسسے جیک سٹائٹ میں بھی اسی طرح ہی ہے دیکھیں اس میں آپ ایک جیک اور سٹیٹ پروٹینز ایڈڈ ہیں تو جو جیک ایکٹیو ہوگا یہ سٹیٹ کی فوسفور ریلیشن کروائے گا اور نیکس جو ہے آئین چینل یہ لائیگنڈ آکے بائنڈ کیا تو اس نے آئین چینل کو اوپن کر دیا اس کے بعد یہ جی پروٹین کا پل ریسیپٹر ہے کہ یہ لائیگنڈ نے آکے بائنڈ کیا یہ اس ریسیپٹر نے اندر جی پروٹین کو ایکٹیو کروایا جی پروٹین نے ایڈینیل آئیل سائیکلیز کو ایکٹیو کروایا ہے اس کے طرح پھر فوسفور ریلیشن ہوئی یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل اس کے بعد یہ نیکس جو ہیں کچھ ڈیفنیشن ہیں چپٹر نمبر تھری کے سٹارٹ کی اس میں آج ہیں والیوم آف ڈسٹیبیوشن یہ ہو گیا کلیرینس یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے ہاف لائیف دہ تائم دیکھوارڈ فارد آمونٹ آف ڈرگ انہا باڈی اور بلر تو فال بائی فیفٹی پرسنٹ اس کے بعد بائیویلیٹی کی بھی ہوگی ڈیفنیشن منیم ایفیکٹیو کنسٹریشن جو ہے پلازمہ ڈرگ کنسٹریشن بلوو بیچ پیشنٹ اس پاس اس کے بعد آج ہم بائیوڈیسپوزیشن ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر یہ سٹارٹ میں پڑھا تھا بائیوڈیسپوزیشن کا ورڈ تو یہ بھی ڈیفنیشن آ جاتی ہے افن یوز ایز سینونیم آف فارماغو کائنیٹکس دہ پروسس آف ڈرگ ابزارپشن ڈسٹریبیوشن اینڈ ایلیمینیشن یہ سارے جو پروسسسز ہیں ان کو ہم فارماغو کائنیٹکس بھی کہتے ہیں اور بائیوڈیسپوزیشن بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ چیزیں یہ فارمولاز ہیں یہ فارمولا ہے والیم آمڈ ڈسٹریبیوشن کا یہ پہلے ہو گیا ہے ہاف لائف کا فارمولا اور اس کے بعد ڈوزنگ ریٹ کا فارمولا لوڈنگ ڈوز کا فارمولا یہ سارے ہو چکے ہیں لیکن یہاں سے ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور ایمپورٹن پوائنٹ جے دیکھ لیں تھری ایمپورٹن ڈرس ڈیٹ فالوزیڈ آرڈر ڈیٹھ آرڈر ڈیٹھ آرڈر ریدر ڈیٹھ آرڈر ڈیٹھ آرڈر ڈیٹھ آرڈر ڈیٹھ آرڈر ڈیٹھ آرڈر ڈیٹھ آرڈ ڈیٹھ آivers ڈیٹھ آرڈر آف ڈراغ مولیکول ویٹ اپولر موائیٹی سچا گلوکورونیٹ ایسیری سلفیٹ اور بک کی ایک و اتنے خاص دیفنیشن نہیں ہے اس کے بعد جو ہے یہ دو ٹیبلز بنے ہوئے ہیں ایک فور پوائنٹ ون پوائنٹ ون اس کو آپ یہاں سکرین شورٹ لے لیں اس کو دیکھ لیں کوئی بہت زیادہ کوئی جو ہے ایمپورٹن نہیں ہے اس کے بعد یہ ٹیبل فور پوائنٹ ٹو اس کو بھی آپ یہ سکرین شورٹ لے کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ہماری جنرل فارمکولوجی کمپلیٹ ہو گئی آلموسٹ الحمدللہ اس کا جو ہے پاسٹ پیپرز میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ایڈ ہوں گی تو وہ آپ پاسٹ پیپرز دیکھیں گے پاسٹ پیپرز والی لیکچر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ دیکھنے کے بعد آپ کی جنرل فارمکولوجی انشاءاللہ ہنڈر پرچنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس میں کسی کوئی کنفیزن ہے کوچی سمجھ نہیں آرہی تو کوئی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو نیچھے کر سکتے ہیں کوچی سمجھ نہیں آرہی تو پوچھ سکتے ہیں شکریہ کچھ پوچھے